اچھا جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس میں ہم سورسنگ میں جب ہم سپلائرز کے ساتھ بات کرتے ہیں چائنہ میں جب ہم علی بابا پہ جائیں گے اور چائنیز سپلائر سے بات کریں گے تو بات کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے ہم کوٹیشن کے لیے ڈیفرنٹ سپلائرز کے پاس جائیں گے ان سے کوٹیشن مانگیں گے تو کوٹیشن مانگنے کے لیے ایک ریکویسٹ ہم نے تیار کرنی ہے جس کو ہم آر ایف کیو کہتے ہیں ریکویسٹ فار کوٹیشن اس کا ایک ٹیمپلیٹ ہے اس کو ہم نے ریڈی کرنا ہے آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے پریویس ورک کیا ہے جو آپ نے کل اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن گیدر کی ہے اسی کو آپ یہاں پر یوز کریں گے اور اپنے سپلائرز کو بتائیں گے کہ آپ کی کیا ریکوارمنٹس ہیں اس پروڈکٹ کو لے کے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک میسیج بھیجیں گے تو اب سپلائرز سے بات کرنے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی یہ ہمارا ہوم وک ہو رہا ہے کل کا لیکچر جس میں آپ نے پروڈکٹ کو انڈرسٹینڈ کیا تھا جس میں پروڈکٹ کو انڈرسٹینڈ آپ نے کیا تھا اس کے فیچرز دیکھے تھے اس کی سرٹیفکیشنز دیکھی تھیں اس کا میٹیریل اس کی ڈائمنشنز اس کا ویٹ ہر چیز ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس نولیج آ گیا آپ نے نیگٹیو ریویوز پڑے آپ کے پاس اس کی خامیاں بھی آ گئیں اب آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں گروپ میں بھی تو یہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت اس ٹیمپلیٹ کے مطابق آپ لوگ اپنا اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ اس کے لیے ریڈی کریں گے اس کو تو یہ ٹیمپلیٹ اس وقت رییوزیبل سیلیکن سٹراؤز کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں رییوزیبل سیلیکن سٹراؤز ان کے لیے یہ ٹیمپلیٹ ریڈی ہے لیکن آپ نے اپنی پروڈکٹ کے لیے کرنا ہے آپ نے جو پروڈکٹ سیلیکٹ کی ہے اس کے لیے کام کرنا ہے جو پیک سائز آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن اس میں لکھنی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کس مارکیٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر بتائیں گے یوکے ہے یو ایس ہے جرمنی ہے ٹھیک ہے اور سٹارٹ آپ لیں گے تو آپ چھوٹی انوینٹری سے ان سے جو ہے کوٹیشن لیتے ہیں ایک تھوڑا نمبر چھوٹا نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پر ون تھاؤزنڈ لکھا ہوا ہے کہ ون تھاؤزنڈ پیسیز آپ کو چاہیے چونکہ آپ ہول سیل میں بائنگ کر رہے ہیں تو ون تھاؤزنڈ بڑا نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کانٹیٹی بڑی نہیں ہے لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مارکیٹ کے لیے سورسنگ کر رہے ہیں اگر تو یو ایس سے کے لیے سورسنگ کر رہے ہیں تو آپ کم از کم چار پانچ ہزار پیس تو آپ لے کے جائیں گے فرسٹ انوینٹری میں ٹھیک ہے اگر یہی کام آپ کسی چھوٹی مارکیٹ کے لیے کریں گے جیسے کہ آسٹریلیا ہے یا یو اے ہی ہے تو پھر آپ شاید ایک ہزار پیس بھی آپ کے لیے زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو ڈیپینڈ کرے گا کہ مارکیٹ کونسی ہے اس لیے جتنی زیادہ کانٹیٹی ہوگی اتنا بہتر ریٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں تو چھوٹی مارکیٹس کی سورسنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ انوینٹری آپ تھوڑی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ون تھوڑن پیسیز آپ سٹارٹ میں رکھیں کہ آپ کو کتنے پیسیز چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ اس کے بعد انویل ٹرن اوٹ کتنا ہوگا آپ کا کہ پچاس ہزار سے اسی ہزار پیکس آپ کو انویلی سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں مینشن کیا ہوگا آپ یہ ویلیوز چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو منتلی جو آپ کی منتلی انوینٹری بنیں گی اس کے حساب سے آپ بارہ مہینے کی انوینٹری چیک کر سکتے ہیں کتنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ففٹی تھوزن سے ایٹی تھوزن جو نمبر ہے اس کو ایز ایز رہنے دیں تو بھی ٹھیک ہے اپنی انوینٹری کے حساب سے کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے اچھا جی وات ویل بی انکلوڈیڈن سیلیکن سٹراؤز پیک اب چونکہ یہ سلیکن سٹراؤز کے لیے ہے اور وہ ایک پیک میں ہے اس سے ریلیٹرڈ یہاں پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے آپ کی پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ پیک میں ہو پیک آف ٹو ہو پیک آف ٹین ہو پیک آف ففٹی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پیک یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ پیک ہو ہی نہ اس کا سنگل پیس آپ نے بیچنا ہے اس طرح سے کوئی ایسی پروڈکٹ تو یہاں پر اصل میں اس پروڈکٹ کو جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے پروڈکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے اس کی کیا سپیسیفیکیشن ہے اس کا میٹیریل کیسا ہے اس کی ڈیمنشنز کیا ہوں گی تو یہاں پر وہ چیزیں منشن کرنی ہیں تو وہ آپ نے ہر کسی نے اپنی پروڈکٹ کے حساب سے کرنا اچھا اس کے بعد ہے جو نیکسٹ کولم آپ کو نظر آ رہا ہے سپیشل کنسیڈریشن والا اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ کو وہی جو نیگٹیو ریویوز پڑے تھے آپ نے جہاں سے پروڈکٹ کی خامیاں پتا چلیں ہیں آپ کو ٹھیک ہے یا کوئی سرٹیفیکیشن آپ کو چاہیے تو وہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سرٹیفیکیشن اگر اس پروڈکٹ میں کوئی ہے جو کہ ایمازون ریکوائر کر رہا ہے تو وہ آپ کو لازمی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی نیگٹیو ریویوز میں سے آپ نے دیکھا ہے کوئی خامی آپ کو ملی ہے اس خامی کو بھی دور کروانا آپ نے تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ کولم جو ہے اس میں یہی بتا رہا ہے کل میں نے آپ کے ساتھ جو پروڈکٹ شیئر کی تھی اس میں ایک آئیس کیوب ٹری میں جو کے لسٹنگ سے مجھے پتا چلی تھی میں نے ڈیفرنٹ سیلرز کی لسٹنگ دیکھی تھی تو وہاں لکھا ہوا تھا لف جی بی ٹھیک ہے بی پی اے فری تو یہاں بھی بی پی اے فری کا لکھا ہوا ہے تو بی پی اے اصل میں ایک پلاسٹک کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوں گی ان میں تقریبا جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی یا کھانے پینے کی چیزوں میں یوز ہونے والی ایسی چیزیں ہیں ان میں یہ بی پی اے فری والا فیکٹر ہوگا ٹھیک ہے اور ایل ایف جی بھی ہوگا ایل ایف جی بھی ایک سرٹیفیکشن ہے جو کہ خاص یو ایسی کے لیے تو لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یوکے میں یوکے کے لیے لازمی ہے یو ایس میں آپ کو دیکھنی پڑے گی تو یہ سرٹیفیکشنز کا کیسے پتا چلے گا آپ کو یہ ایمازون ہی بتاتا ہے ہم ایمازون پر ڈمی لسٹنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک لسٹ بناتے ہیں ڈمی لسٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم وہاں پر اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ایمازون کے اپنے سٹور پر لگاتے ہیں اور ابھی ہم نے صرف لسٹ بنای ہے لسٹ بناتے ہیں اور ایمازون اسی وقت ہم سے اگر کوئی سرٹیفیکشن چاہیے ہوتی ہے تو ایمازون ہمیں کہہ دیتا کہ اس میں یہ سرٹیفیکشن ریکوائیڈ ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے اگر ایمازون نہیں بتاتا تو ہم ایمازون سے خود پوچھ لیتے ہیں کیس اوپن کر کے ٹھیک ہے تو اس لیے تین دن کم از کم ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ایمازون اگر کوئی اس کو کوئی سرٹیفیکشن چاہیے تو وہ بتا دے اور وہ ہم سپلائر سے لے لیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہے کہ اگلا جو اس میں ہیڈنگ ہے دو یو مینوفیکشنر دیز ری رییوزی بل سکرال ایف سو پلیز پروائیڈ تو یہاں پر مینوفیکشنر ہو یا نہ ہو یہ ہیڈنگ جو ہے یہ مطلب اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے مینوفیکشنر نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کو نیچے والی جو چیزیں وہ چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ مینوفیکشنر نہیں ہوگا تو کون ہوگا وہ تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ ایجنٹ ہو سکتا ہے تو اگر وہ مینوفیکشنر ہے یا نہیں ہے آپ کو نیچے جو چیزیں ہیں وہ تو چاہیے یہ سرٹیفکیٹ ایمازون کو ریکوائر ہے یہ ایمازون لے گا آپ سپلائر سے لیں گے سپلائر آپ کو پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے جو مینوفیکشنر ہے وہ پروائیڈ کرے گا آپ کو اچھا آپ دیکھیں کیا چیزیں آپ کو چاہیے مینوفیکشنر سے آپ کو اپنی پروڈکٹ کے فوٹو چاہیے سپیسی فیکیشنز آپ کو ظاہر ہے وہ ہی بتائے گا اگر میٹیریل پوچھنے ہے اس کی ڈیٹیل پوچھنی ہے تو وہ ہی بتائے گا ای ایکس ہو یا ٹریڈنگ کمپنی آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تو یہ کم لوگ ہی بتائیں گے آپ کو ٹریڈنگ کمپنی ہے یا مینوفیکشنر ہیں ٹھیک ہے موسٹلی آپ کو ایسے ٹریڈنگ کمپنی ہی ملیں گی مینوفیکشنر جو ہوتا ہے بڑے پیمانے پر کام کر رہے رکھتے ہیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹی قوٹیشن پہ آپ کو رسپونس نہیں کریں گے ٹھیک ہے کوئی شاید رسپونس کر دے لیکن مینوفیکشنر ایسے چھوٹی چھوٹی قوٹیشن پہ جو آپ کا MOQ ہے مینیم آرڈر کانٹیٹی اگر 1000 آپ لکھتے ہیں تو وہ مینوفیکشنر اس پہ رسپونس ہی نہیں کرے گا موسٹ لی یہ تھرڈ پارٹیز ہوں گے یہ ٹریڈنگ کمپنیز ہوں گے اچھا اس کے بعد پوچھ رہے آپ what is the lead time for samples and trial order samples کے لیے lead time کیا ہے اچھا یہ samples کے lead time کی اتنی importance نہیں ہے جتنی آپ کو اپنے stock اپنی جو اپنا total آپ کا جو production کروانی ہے اپنی inventory اس کے لیے lead time کی زیادہ importance ہے لیکن جب آپ sourcing میں جائیں گے تو آپ کے کم از کم دو سے تین مہینے تو ایسے ہی گزر جانے آپ کو پتھا ہی نہیں چلنا تو samples بنوانے میں جو lead time ہے وہ vary کر سکتا ہے اس طرح سے جیسے اب یہ silicon straw ہے تمام لوگ silicon straw بیچ رہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی requirement کے مطابق product کروائیں گے ان کی production کروائیں گے ان کا mold بنے گا design آپ change کروا رہے ہیں وہاں پر time لگے گا mold بنوائیں گے سانچہ بنے گا اس کے سپلائر ہے وہ پیسے لے گا آپ سے sometime نہیں ملیتے یا پہلے لے لیتے ہیں بعد میں وہ adjust کر لیتے آپ کے order کے اندر ہی ٹھیک ہے لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں مطلب order fulfill کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو order place کر رہے ہوتے ہیں تو lead time کا جاننا بہت ضروری آپ لوگوں کے لیے کہ production کتنے دن میں ہو جائے گی آپ کی ڈی کے نارمل یہ ڈی ہوتے ہیں ڈس سے پندرہ دن دس سے پندرہ دن میں آپ کی جو پرڈکشن ہو جاتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور سٹاک ریڈی ہو جاتا آپ کا کچھ پروڈکٹ چیسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے لمبا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنا تھوڑا ہو گا اتنا بہتر ہوتا ہے اس کے بعد پوچھ رہے ہیں can we add our logo to this item کیا ہم اپنا logo add کر سکتے ہیں اس item پہ تو logo کیا نہیں وہاں بھی logo use کریں گے آپ اپنی packaging پہ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اپنی product کے اوپر بھی اس کو لگوا سکتے ہیں تو آپ یہ ہی یہاں پر پوچھ میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس منگوا لیں اور منگوانے کا جو خرچہ ہے وہ آپ پی کریں گے جو shipping ہے اس کی شیپنگ نارملی ہم express کرتے ہیں ڈی اچھل کے تھو کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو charge پی کرنے پڑتے نہیں بھی دیتے آپ لیکن زیادہ تر لوگوں سے آپ کو free سیمپلز مل جائیں گے شیپنگ آپ کو بیئر کرنی پڑے گی سیمپلز کی تو آپ پاکستان میں بھی منگوا سکتے ہیں آپ USA میں UK میں جہاں چاہیں وہاں پر منگوا سکتے ہیں پھر ہے do you offer custom packaging آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پیکنگ جو کروانی اپنی مرضی کی تو کیا وہ کر دیں گے تو آپ کو custom packaging آفر کریں گے ٹھیک ہے وہ جب custom packaging پہ آئیں گے تو وہاں پر rate بڑھے گا ٹھیک ہے پیکنگ کچھ ہوتی ہے normal packing simple ایک کاغذ میں پیک کر دے رہے ہیں وہ پولی بیگ میں اگر آپ اس کی special packaging پہ جاؤ گے تو rate بڑھے گا ٹھیک ہے تو rate کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھ نا ہے کہ rate بھی ہمارا جو ہے وہ price زیادہ increase نہ کر جائے تو یہ template ہے جس کو آپ نے use کرتے ہوئے اپنی product کے مطابق تیار کرنا اب اس میں ایک term آئی ہے exw quotation ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ term ہے exw shipping term ہے اور ہم تین قسم کی terms use کرتے ہیں جب ہم sourcing میں جاتے ہیں تو تین terms کے ساتھ واسطہ ہمیں پڑتا ہے جب ہم samples مانگوائیں گے یا order place کریں گے یا quotation مانگیں گے تو supplier جو ہوگا وہ آپ کو دو جو ہے terms میں آپ کو rate دے گا exw میں اور fob میں ٹھیک ہے ان دو terms میں آپ rates ملیں گے third جو ہے وہ ddp ہے پہلے discuss کر لیتے ہیں factory آپ اپنا stock کہاں سے اٹھائیں گے اس نے جب production کمپلیٹ کر لے نہیں تو آپ اس سے کہاں سے اٹھائیں گے x factory کا مطلب ہے x work x factory آپ اس کی factory سے اٹھائیں گے گے کے اندر ہی ہوگا وہاں سے آپ اٹھائیں گے اور جہاں بھی لے کے جانا وہ آپ تو یہ x price ہوگی اس کا rate دے گا دوسری ہے fob free on board free on board میں کیا ہوتا ہے supplier اپنے warehouse سے اپنی factory سے اپنے گودام سے اٹھائے گا اور nearest port جو ہوگی چائنا میں ہی وہاں تک پہنچا دے گا چونکہ آپ نے سمندری راستے لے کے جانا ہے تو آپ کو nearest port تک پہنچائے گا ٹھیک ہے اب اس کا rate xw سے زیادہ ہوگا کیونکہ اپنی factory سے اٹھا کے nearest port تک لے کے جانے میں جو خرچہ آئے گا وہ اس میں ایڈ کر کے پھر آپ کو rate دینا ٹھیک ہے تو xw سے زیادہ ہوگی اس کی price تیسری ہے ddp delivery duty paid delivery duty paid میں ہوتا گیا کہ آپ supplier سے کہتے کہ مجھے ddp کی price تو وہ کیا کرے گا اب وہ اپنے factory سے stock amazon کے warehouse تک پہنچائے گا پہنچانے کی ذمہ داری supplier کے end پہ ہے ٹھیک ہے وہ ddp کی prices میں آپ کو تمام کام کر کے دے گا آپ اس میں ایک ہی بندے سے deal کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس ہی سے purchasing کر رہے ہیں پروڈکشن کر رہے ہیں پیکیجن کر گا وہ آپ inspection کر وائیں گے inspection کے بعد آپ کے پہنچائے گے آپ کی inspection ٹیم اک کر ے گی اس کے بعد آپ کا جو پیچھے دونوں ٹرمز ہیں ایکس ٹرمی اور ایفو بھی ان دونوں میں آپ کم از کم دو لوگوں سے ڈیل کریں گے ٹھیک ہے ایک تو سپلائر ہو گیا جو کہ آپ کا سٹاک ریڈی کرے گا دوسرا بندہ کون ہو گا جو آپ کے سٹاک کو اٹھا کر ایمازون یو ایس اے تک پہنچائے جس کو ہم فریڈ فاورڈر بولتے ہیں ٹھیک کہ آپ کی اس سٹاک کو آپ کی ان وینٹری کو اٹھا کے ایمازون کے ویر ہاؤس تک پہنچانا آپ دوسرے بندے کا کام اس کیس میں آپ دو بندوں سے ڈیل کر رہے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ دو بندوں سے ڈیل کر رہے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ ایک ہی بندہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا آپ اس ہی کو جو ہے اس ساری اس کی ہوگی ٹھیک ہے یہ قدر آسان ہے ڈی 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 پی جو ہے وہ ایک ہی بندے سے ریل لیکن اس میں جو ڈی 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 پی 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 آگے کام دینا ہے ٹھیک ہے تو جس کو کام دے گا شاید آپ کو اس سے زیادہ چارج کرے وہ ٹھیک ہے چونکہ وہ آپ کے کام کی ری رہ ہے تو وہ وہ اپنا شیئر رکھے گا تو اس لیے وہ ڈی 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 پہ ڈب کرنا ہے اپنی ایک پرڈکٹ کے لیے آپ کے پاس دو دن ہے آج کا دن ہے کل کا دن ہے فرائیڈے کو ہم انشاءاللہ سپلائر سے کانٹیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دو دن میں اپنا یہ ٹیمپلیٹ ریڈی کر لیں اپنی ایک ایک پرڈکٹ کے لیے جو آپ کو بیسٹ جن کے پاس زیادہ ہیں وہ اپنی کسی ایک پرڈکٹ کے لیے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے جس میں پروفٹ مارجن آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے